بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کس وقت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے جواب زہر کی نماز سوال ہے کس انسان کو صدقہ دینے سے سب سے زیادہ سواب ملتا ہے جواب غریب رشتے دار کو سوال ہے شیطان کو آسمان سے کس دن نکالا گیا تھا اور صحیح جواب ہے منگل کے دن سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں مردوں کا نیند میں بولنا کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے اور صحیح جواب ہے ڈپریشن کی علامت سوال ہے قیامت کے دن کون سا عمل سایا بن کر آئے گا جواب صدقہ سوال ہے بتائیے بتائیے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے اور صحیح جواب ہے حسد کی بیماری سوال ہے حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا جواب سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو آدھی پڑھے لیکن سواب پوری نماز کا ملتا ہے اور صحیح جواب ہے سفر میں پڑھی جانے والے نماز سوال ہے ایسی کون سی سورے ہے جس کی تلاوت کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے آپ کا صحیح جواب ہے سورے فاتحہ سوال ہے کس عمل میں مسلمانوں کے لئے خیر ہی خیر ہے صحیح جواب ہے سبر و شکر میں سوال ہے کس شہر کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا جاتا ہے جواب مدینہ منورہ کو سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی زبان جو دنیا کی خالص زبان ہے جواب عربی زبان سوال ہے فتح مکہ کس مہینے میں ہوا تھا جواب شعبان کے مہینے میں سوال ہے قرآن کریم کی اس صورت اور آیت کا نام بتائیے جس میں وضو کے چار فرائض بیان کیے گئے ہیں جواب سورے مائدہ جواب ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت میں کس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے جواب ہے قرض کی ادائیگی کا سوال ہے بتائیے مہراج کا واقعہ نیند کی حالت میں ہوا یا جاگنے کی حالت میں جواب جاگنے کی حالت میں سوال ہے کس خلیفہ کو خواب میں ازان سکھائی گئی تھی جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سوال ہے انسان کی یاد داشت کس وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے جواب ہے زیادہ سونے سے سوال ہے کونسی بیماری انسان کے گناہوں کو دور کرتی ہے جواب بخار کی بیماری سوال ہے بتائیے زندگی میں ایک بار حج فرض ہے یا ہر سال جواب صرف ایک بار سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں نماز پڑھنے پر پاوندی ہے جواب نورت کوریا سوال ہے کس نبی نے دنیا کی تمام مخلوقات کو دعوت دی تھی جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال ہے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہے اور صحیح جواب ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے سوال ہے بتائیے سرے بکرہ کو قرآن کا کیا کہا جاتا ہے جواب ہے خیمہ سوال ہے قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں جواب ون فورٹین سوال ہے کس انسان سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کریں گے جواب احسان جتانے والے سے سوال ہے کس چیز کی آواز چوبیس گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے جواب ہے ازان سوال ہے کون سا عمل کرنے سے اولاد حیاء اور احترام کرنے والی ہوتی ہے جواب درود شریف پڑھنے سے سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو چیٹیوں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے جواب حضرت سلیمان علیہ السلام سوال ہے وہ کون سے چار لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جواب ظالم سودھ خور ماباپ کانا فرمان اور یتیم کامال کھانے والے کو